اللہ تعالیٰ جو ماننے والوں اور ناماننے والوں دونوں کی اندر ایک طرح سے خفی اور جلی انداز سے موجود تھا اس کی تصحیف فرمادی ہے اسلاح فرمادی ہے اور مستقل طور پر ایمان اور اس سے متلک جو آمال ہیں ان کا تذکرہ کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی کلمہ گو اس قسم کی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّا أَن تُوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَ وَالْكِتَابُ وَالْنَبِيِّينَ یعنی اب وہ جو تصور تھا نا کہ ادھر کیوں پھر گئے اور ادھر کیوں پھر گئے وہ واضح کر دیا کہ عبادت نیکی اور ایمان جو ہے یہ مشرق اور مغرب سے مربوط نہیں ہے اللہ کیونکہ اللہ رب العزت رب المشرقین ورب المغربین ہے بے شک مشرقین بھی اس کے ہیں مغربین بھی اس کے ہیں تو ہمیں اس تصور سے نکالا ہے کہ ہم مشرق میں مغرب میں شمال میں یا جنوب میں کدھر روح کریں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا پروردگار اور ہمارا رب وہ جہت و زمان سے پاک ہے بے شک وہ جسم و جسمانیت سے کیف اور کیفیت سے مکان اور مکانیت سے پاک ہے بے شک ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس کو معبود مانتے ہیں وہ کسی جہت کا پابند نہیں ہے بے شک بلکہ ساری جہتیں اس کی پابند ہیں بے شک بے شک یہ جو کبلہ ہے یہ ہماری ایک علمی ضرورت کے لیے ہمیں متین کر کے دے دیا گیا تاکہ تمہیں عبادت میں یک سوئی میسر آسکے ورنہ اللہ رب العزت تو اس طرح کے کسی نشان کا بھی پابند اور محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی پھر قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر اس کو اور واضح کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا معبود تمہارے ساتھ سبحان اللہ پھر فرما تم جدر بھی روح کر لو تمہارا معبود ادھر ہی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی جہتوں کا اور سمتوں کا پابند نہیں ہے تو فرمایے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ادھر پھر جاؤ یا ادھر پھر جاؤ بلکہ اصل کام کرنے کا کیا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کی نازل کردہ کتب سماوی پر ایمان اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان سبحان اللہ اب یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ ایمان میں اور اعمال میں فرق ہوتا ہے تو بنیادی اہمیت ایمان کو حاصل ہے ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں اعمال سالحہ ہوں گے ہی تب جب ایمان ہے سبحان اللہ اعمال قبول ہوں گے ہی تب جب ایمان ہے سبحان اللہ اگر ایمان اور عقیدہ یعنی جڑ ہی نہیں ہے تو شاخ کا تصور ناظرین کوئی ٹہنی کوئی شاخ پھوٹ ہی نہیں سکتی آگے اس پہ پھل لگنا تو بڑی دور کی بات ہے تو اس لئے قرآن میں جگہ جگہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَا عَمِلُوا الصَّالِحَ وہ جو ایمان لائے اور پھر نیک آمال کیے تو نیک آمال مشروط ہوئے ایمان کے ساتھ اگر ایمان ہوگا تو آمال کام دیں گے ورنہ آمال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب ایمان کی بنیاد اور جڑ میں اثر نہیں اور وہ ہمیں بتا دیا جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور مفصل کے نام سے وہ یہاں پر قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کہاں سے بن گیا یہ یہی قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی اسی آیت میں اس کی تفصیل آگے بیان ہو گئی کہ نیکی کا اور ایمان کا حقیقی تصور کیا ہے اور یہاں ناظرین مکرم سن دو ہجری اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم سال ہے جنگ بدر والا سال اور اسی سال رمضان المبارک بھی ہمیں عطا ہوا اسی سال روزے فرض کیے گئے اس امت پر اور فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے یہ اس لیے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شاید ہم ہی پر فرض کیے گئے لیکن فرق دیکھئے کیا ہے فرق یہ ہے کہ پورا مہینہ ایک روحانی پیکج کی شکل میں جو ہمیں ملا ہے ایسا کسی اور امت کو نہیں ملا ایسا تھا دو چار دن کا روزہ رکھ لیں دس دن کا آٹھ دن کا ہفتے کا روزہ رکھ لیں اور پھر روزہ بھی ایسا کہ آج سے شروع کیا ہے تو کل اس وقت تک روزہ چلے گا یہاں مزید مہربانیہ فرمائی گئیں اسی پارے میں آگے انہاں یاد کبھی تذکرہ ہے کہ وہ جو راتیں تھیں پہلے شامل تھیں روزے میں پھر ان کو کھول دیا گیا اور فرمایا اوہ اللہ لکم لیلت السیام تمہارے لیے جو رمضان کے روزوں کی راتیں ہیں وہ حلال کر دی گئیں سبحان اللہ ورنہ پہلے تم باؤنڈ تھے اور پابند تھے تو ایک تو روزوں کی فرضیت کا تذکرہ آگیا اس مقام پر اور دوسرا ماہ رمضان کا قرآن سے تعلق وہ بھی اسی مقام پر اگلی آیتوں کے اندر ان کا ذکر بھی آ گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان سبحان اللہ اب دیکھئے ادھر کہا تھا حدل للمتقین یہاں فرمایا حدل للناس کیونکہ متقین ناس میں شامل ہیں متقین جز ہیں اور ناس کل ہے متقین کے لیے خصوصی طور پر ہدایت ہے اور عامت الناس کے لیے عمومی طور پر ہدایت ہے سبحان اللہ تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت کے بہت واضح سامان اور اسباب موجود ہیں اور یہ فرقان بھی ہے قرآن کے ذریعے ہی آپ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اس موقع پر قرآن پاک میں ماہ رمضان رمضان اور روزہ اور اس کے فدیہ اور اس کی سہری اور افتاری کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ گیا چونکہ ہم خلاصہ عرض کر رہے ہیں اس لیے اشارتا اور پھر روزہ کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ جو سفر میں ہے جو مریض ہے وہ کیا کرے اگر رمضان کے اندر مسافر ہے تو فرمایا وہ بعد میں روزہ رکھ لے فَإِدَّتُم مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ بعد میں روزہ رکھ لے اس پر روزہ کی فرضیت نہیں ہے اسی طرح کوئی مریض ہے شدید بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ فرمایا فَإِدَّتُم مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ بعد میں جب صحت اور حضر میں آ جائے تو پھر اس کو پورا کر لے اور یہ قرآن نے بنیادی اصول دے دیا پورے دین کی روح اس مقام پہ آ گئی کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا اور پھر دیکھئے رب العزت کا اپنے بندوں سے کمالِ محبت دعا مانگنے کی ترغیب آ گئی یہاں پر سورہ البکرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّ فَإِنِّ قَرِيبِ کہ اے محوب جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے کہ حضور ہمارا رب کہاں ہے کیونکہ یومینونا بالغیب کی بات ہو رہی ہے بین دیکھے معبود کو ہم مان رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں اسے منعجات کر رہے ہیں تو جب میرے بارے میں میرے بندے اے حبیب استفسار کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّ قَرِيبِ سُبْحَانَ اللَّهِ نَحْنُوَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ ہم تمہارے قریب ہیں تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب فرمایا تمہارے اندر ہی ہے سب کچھ تم دیکھتے نہیں اس لئے صوفیہ کہتے ہیں فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا اب دعا کا فلسفہ دے دیا ہے کہ پکارو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو رب ہو کے بے نیاز ہو کے حیاء آتی ہے کہ کوئی سائل کوئی منگتا اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے یہ دعا جو ہے ناظرین محترم اسلام میں اس کو روح کی اور مغز کی حیثیت دی گئی ہے عبادات میں فرمایا الدعاو ہوالعبادہ اور دوسری جگہ فرمایا الدعاو مخل عبادہ دعا بزاتے خود عبادت ہے اس کو کوئی زائد یا اضافی چیز نہ سمجھا جائے اور ایک غیر ضروری چیز نہ سمجھا جائے اللہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے اور پھر فرمایا یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے اس لئے خشو سے للہیت سے اخلاص و حضوری کے عالم میں اور یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے جب دعا مانگی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی اور بندہ یہ جان لے کہ میں جس سے بانگ رہا ہوں وہ میرے بہت ہی قریب ہے وہ مجھے سن بھی رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے وہ سمی بھی ہے علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے تو اللہ نے یہاں پر خود زمانت دی ہے کہ جب وہ دعا مانگے گا فَلْ يَسْتَجِبُ لِي ایک تو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگے میری ہی طرف رجوع کرے اور پھر ایمان کے ساتھ قمال ایمان کے ساتھ مانگے تو ضرور ملے گا یہاں پر ایک اور اہم نکتہ سورہ البکرہ کے اندر اٹھایا گیا ہے آیت نمبر ون ایٹی ایٹ کے اندر فرمایا وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اس کو حرام قرار دی دیا گیا کسی کا دھوکے سے فریب سے اس کی لاعلمی میں اس کی بنشاہ اور رضا کے بغیر اس کا مال اٹھ لینا ہتھیا لینا یا کسی طرح اس پہ قبضہ کر لینا یا دھوکے سے قرآن نے واضح نس کے تحت اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے اور کمال دیکھیں سیغا کیا استعمال کیا ہے لَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنا مال اپنا مال یعنی جو تیرے بھائی کی جیب میں پڑا ہے اسے اپنا ہی مال سمجھو جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اور اس کو اہمیت دیتے ہو اس کی حرمت کو مانتے ہو جو اس کا مال ہے اس کو بھی اسی طرح سے اہمیت دو اور حرمت دو مال کی حرمت بھی ناظرین محترم ہمارے دین نے قائم رکھی ہے اسی طرح جیسے جان کی اور جیسے عزت کی حرمت ہے جیسے خون کی حرمت ہے اور جیسے عزت کی حرمت ہے ویسے ہی ایک شخص کی پراپرٹی مال اور اس کی دولت کی حرمت ہے اس لیے فرمایا من قتل دون مال ہی فہوا شہید جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے پھر چاند کی بات آئی کمری مہینوں کی بات آئی یہ بھی اسلام نے کمری مہینے جو ہیں ہجری تاریخ اور تقویم جو ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے اور ہمارے آئیمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جو کمری مہینے ہیں ان کو شمسی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہم جب عید کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاند دیکھتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں یہاں تک کہ حج کا بھی سارا نظام کسی چاند کے اور اسی کمری تقویم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وابستہ ہے تو یہاں ذکر کر دیا یسعلونکہ ان الاحلہ اے حبیبی آپ سے حلال اور جو چاند ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے حج کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مقررہ کیلنڈر اور نظام الاوقات ہے باقی سال کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی پوری تقسیم خود بنا کے دی ہے یہ بھی قرآن کا اجاز و کمال ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور یہ کب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور اس میں پھر چار کو حرمت دی گئی اور انسانی جان کی حرمت کا ذکر بھی دیکھئے قرآن پاک نے اسی رکوع کے اندر اور اسی مقام پہ دوسرے پارے میں بڑے اہمیت سے ذکر کیا اور فتنہ کو اشد من القتل فرمایا ایسا فتنہ جس سے کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت خطرے میں پڑ جائے اور محفوظ نہ رہے اس کو قتل سے بھی اشد فرمایا قتل کے بارے میں یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا گو ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اب اندازہ کیجئے کہ فتنہ جو ہے اس کو اشد من القتل کہا جا رہا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا آپ زبان سے آپ کے عمل سے آپ کے قول سے آپ کے فعل سے آپ کی سوچ سے آپ کے نظریات سے اگر کوئی فتنہ پنپ رہا ہے تو آپ غور کیجئے کہ قرآن اس کو قتل سے بھی بڑھ کر شدید جرم قرار دے رہا ہے تو اس شدت کے ساتھ اس تذکرے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ بندہ فتنے کی ہر صورت سے بچے فتنے کی ہر کیفیت اور ہر جہد سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے اور یہیں پر اسی دوسرے پارے کے اندر حج اور عمرے کے احکام کا بھی ذکر آ گیا ہے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّا حج اور عمرہ جو ہے اللہ کے لیے کرو سبحان اللہ بعض آئمہ سیرت نے لکھا کہ یہ چھے ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے تھے اور پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا تھا اور کفار نے اجازت نہیں دی تھی قریش مکہ نے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی تھی یہاں ہمارے آئمہ احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نوافل کی نیت کر کے نوافل شروع کر دے تو پھر نوافل کو مکمل کرنا اس پر واجب ہو جاتا جب شروع نہیں کیے تھے تو وہ نفل تھا جب شروع کر دیئے نیت کر لیے احرام باندھ لیا تو اب کیا ہوا اب اس کا اتمام اور اس کی تکمیل لازم و واجب ہو گئی اس لیے یہاں فرما دیا کہ اے حبیب اب چونکہ ادا نہیں کر سکے تو اب عمرہ قضاء کے طور پر ادا کیا جا اس لیے پھر ساتھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضاء ادا فرمایا تھا اگر روک دیے جائیں اور کوئی ایسی صورت نہ بنیں رکاوٹ آ جائے تو پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا آیا جائے گا پھر اس کی مختلف شکلیں بیان کر دی کہ اگر کوئی عذر کوئی بیماری اور اور کسی قسم کا کوئی امرجنسی پیش آ جائے استراری حالت پیش آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تین دن کے روزے رکھنے ہیں اور پھر سات دن کے روزے واپس آگے رکھنے ہیں دل کا اشرتن کاملہ پھر وہ دس ہو کر اس کے لیے اس کے لیے کفارہ ہو جائیں پھر حج کے جو مہینے ہیں وہ بھی مقرر فرما دی الحج اشہر معلومات حج کے کئی مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جانے ہوئے ہیں شوال المکرم ذلقادہ اور ذلحجہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تینوں مہینے اشہر الحج ہیں اور بعض کہتے ہیں دو مہینے اور دس دن یہ مدت ہے ایام حج کی اور یہاں حج کی روح بیان کر دی فلا رفس ولا فسوق ولا جدال نہ تو اس کے اندر زبان سے کوئی ایسی قنائے میں فہاشی کی بات ہوگی نہ اس کے اندر جنگ و جدل ہوگا اور نہ ہی کوئی فسق و فجور ہوگا اور مشہور دعا جو اہل ایمان پڑھتے ہیں وہ بھی اسی پارے میں اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں سکھائی گئی من يقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار دو طرح کے لوگ ہیں ایک کہتے ہیں اللہ ہمیں جو دینا ہے اسی دنیا ہی میں دے دے تو فرمایا انہیں ہم دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور جو ہمارے پیارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنا دے اور ہمیں نار جہنم سے بچا سیدن آنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اتنی جامع دعا ہے فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کہیں جلدی میں ہوتے اور وقت کم ہوتا تھا تو پھر آپ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے صرف اسی ایک دعا سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے یعنی سنت میں یہ اشارہ ہے کہ گویا جب بندے نے رب سے یہ مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں اس نیک عمل کا بہترین عجر عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائل کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے اللہ اللہ